آپ امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے خوش ہوں گے اور ہماری دعائے کے ہمیشہ خوش رہاستے اور مسکرات رہے ہیں میرے نام میں رحمان انوار اور میں ہوں محمد اور میں عوض افر اکبال اور آج ہم جس ویڈیو پر ایکٹر نے جارہے ہیں اس ویڈیو کا ٹائٹل ہے اسٹورک ڈیل فار انڈیا ویڈا ون ہنڈرڈ بلیون ڈالر فری ٹریڈ ایگریمنٹ تو دیکھتے ہیں ویڈیو اگر ویڈیو پسند آیا ہے ویڈیو کو لائک سینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا تو دیکھتے ہیں نمشکار نائی ویڈکم یال ٹو سٹڈی آئی کیوں میں ہوں پرشان دھون دیکھئے کافی بارنا دل کو خوشی تب ملتی ہے جب ہمارا دیش ایک ایسی ڈیل سائن کر لے جس سے کنٹری کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا لانگ ٹرم میں اور حالی میں ایسا ہی ہوا ہے یہاں پر آپ دیکھ پاؤ گے انڈیا نے ہنڈرڈ بیلین ڈالر کا فری ٹریڈ پیکٹ سائن کر لیا ہے چار دیشوں کے ساتھ اب یہاں پر آپ کہو گے اچھا ٹھیک ہے ہنڈرڈ بیلین ڈالر کا ٹریڈ ہوگا نا نہیں انڈیا نے گیارنٹی کر لی ہے ہنڈرڈ بیلین ڈالر کی انویسمنٹ اور اگین یہ پہلی بار ہے جب انڈیا نے ایک فری ٹریڈ ایگریمنٹ سائن کیا ہے پشمی دیشوں کے ساتھ آسٹریلیا کو آپ ٹیکنیکلی ایک ویسٹن کنٹری کہنے ہی سکتے کیونکہ جوگرافیکلی آسٹریلیا ویسٹ میں آتا نہیں ہے مگر یہ پہلی بار ہے جب یوروپین کنٹریز کے ساتھ ہم نے ایک ایسا ایگریمنٹ سائن کیا ہے ہمارے منسٹرز کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک وارٹر شیڈ مومنٹ ہے اور میں یہاں پہ چاہتا ہوں کہ ہمارے جو کومنسٹر ہے پیوش گویل ساہب ان کی ایک منٹ کی ایک کلیپ ہے یہ سبٹائٹلز کے ساتھ آپ دیکھیں اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہاں پہ یہ کیا کہہ رہے ہیں اور اس ایگریمنٹ کا فائدہ بھارت کو کیسے ہوگا ہامرہے ہیں ہمارے ہیں ناو ویڈیو دیکھ کے آپ کو آئیڈیا ہو گیا ہوگا کہ کچھ اچھا ہوا ہے مگر اچھا کیا ہوا ہے دیکھیں اچھی بات یہاں پر یہ ہے کہ بھارت نے ایک فری ٹیڈ اگریمنٹ سرائن کیا چار دیشوں کے ایک گروپ کے ساتھ مگر بھارت نے ایک شرط رکھی شرط یہ تھی کہ اچھا آپ کو ہماری مارکٹ کا ایکسس چاہیے نا مال بیشنا ادھر ایک شرط ہے شرط یہ ہے کہ آپ کو 100 بلین ڈالر 100 بلین ڈالر واپس بھارت میں نیویش کرنے ہوں گے آنے وال سالے پندرہ سال میں تو پریر اگر ہم مان کے چلے تو ساڑھے چھے بلین ڈالرز انڈیا میں آتے رہیں گے ایس انویسمنٹ اور ساتھ ہی ساتھ ایسا نہیں ہے کہ صرف یہ جو دیش ہے یوروپ کے کنٹریز یہ ہمارے سوان بیچیں گے ہمارے بزنسمن کو بھی بینہ رکاوٹ کے پورا ایکسس ملے گا ان چار دیشوں کی ایکونومیز کا یہ چار دیش کون کون سے ہیں یہ میں آپ کو بتاتا ہوں پہلا دیش یہاں پہ ہے آئس لینڈ دوسرا دیش ہے لکھتنسٹائن لکھتنسٹائن ایک بہت ہی چھوٹا سا دیش ہے جو سوچر لینڈ کے بلکل ساتھ میں آپ کو ملے گا یہاں پہ آپ دیکھ پاؤ گے پھر ہے نوروے اور اس کے بعد ہے خود سوچر لینڈ یہ چار دیش ہے ان کا خود کا ایک گروپ ہے جس کا نام ہے EFTA اس کی فل فارم ہے European Free Trade Association آج سے کئی سال پہلے یہاں پر اور میمبر بھی ہوا کرتے تھے سویڈن سمیت کئی اور کنٹریز تھے مگر اب بس یہاں پہ چار میمبر بچے ہیں مگر تب بھی یہ ایک بہت ہی امپورٹن گروپ ہے یوروپ کا اب ایک question یہاں پہ آپ کچھ ہوگے اچھا ٹھیک ہے انڈیا کی European Union countries کے ساتھ بھی بات چیز چل رہی ہے ایک free trade agreement کو لے کر تو انڈیا نے وہاں پر اس agreement کو آگے کیوں نہیں بڑھایا یہ جو specific چار کنٹریز ہے جن کا گروپ ہے ان کے ساتھ ہم نے یہ جو trade and economic partnership agreement ہے TEPA جو basically ایک free trade agreement ہی ہے یہ sign کیوں کر لیا دیکھو یہ جو چار دیش ہے یہ کہنے کو یوروپ کے شنگن زون کا پارٹ ہے مگر یہ یوروپ کو اپنی currency نہیں مانتے اور European Custom Association کے بھی یہ ممبر نہیں ہے تو ان کا کہہ لیجئے European Union سے نا trade کے ماملے میں تھوڑا الگ حساب کتاب چلتا ہے آئس لینڈ میں آپ currency دیکھو گے کرونے ہیں لکھتن ستائن میں آپ دیکھو گے franc ہے Switzerland میں currency franc ہے Norway میں بھی ان کی currency ہے کرونے تو یورو کو انہوں نے کبھی بھی استعمال کیا نہیں ہے اور اس لیے انڈیا نے directly ان چار کنٹریز سے ایک الگ سے trade pact sign کر لیا ہے اور اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو یہ EFTA countries ہیں یہ جب بھارت کے پاس آئیں اور انہوں نے یہ کہا کہ آپ کی market تو دیکھئے بہت strong ہو گئی ہے آپ کے یہاں purchasing power بڑھ رہی ہے لوگوں کی ہمیں بھی مال بیشنے اپنا ہمیں بھی سمان بیشنے آپ کا ہمیں بھی اپنا سمان آپ کی market میں بیشنا ہے اب آپ کو کہ کون سا سمان یہ بیشنا چاہتے ہیں انڈیا میں دیکھو یہ جو چاروں دیش ہیں ان میں سے جو سب سے بڑی economy والے جو کنٹریز ہیں یہ ہیں Norway اور Switzerland Iceland کچھ زیادہ export کرتا نہیں ہے نہ Lichtenstein کرتا ہے Lichtenstein بہت ہی چھوٹا دیش ہے مگر Norway رہی ہے software export کرتا ہے اس کے علاوہ hardware export کرتا ہے اور Switzerland تو بہت کچھ export کرتا ہے Switzerland کی گھڑیاں مشہور ہیں ان کی چوکلیٹس مشہور ہے سویس چیز بہت زیادہ مشہور ہے آپ نے نیسلے کمپنی کا نام سنا ہوگا بہت ہی بڑی FMCG کمپنی ہے سب کچھ بناتے ہیں وہ لوگ دہی سے لے کر دودھ چوکلیٹ وغیرہ سب کچھ بناتے ہیں تو نیسلے کو بھی اس سے کافی فائدہ ملے گا نیسلے بھی بہت سارا جو سمان ہے جو Switzerland میں کرتے ہیں یہ manufacture اب بہت ہی زیادہ کم tariff میں almost آپ کیلیجے نا کے برابر tariff میں یہ انڈیا میں جا کر اپنا سمان بیچ پائیں گے تو ان چاروں کنٹریز کو کافی فائدہ ہوگا انڈیا کو بھی فائدہ ہوگا کہ انڈیا کی جو دوائیاں ہیں pharmaceuticals ہماری جو ہے جو textile ہے کپڑے ہیں یہ directly ہم ان کنٹریز میں بیچ پائیں گے 98% کم tariff کے ساتھ تو بہت زیادہ اچھا سودا ہے EFTA کنٹریز اور انڈیا کے لیے اور ساتھی ساتھ اس میں آپ ایک چیز اور add کر دو کہ انڈیا نے شرط یہ بھی لگا دی ہے کہ ٹھیک ہے آپ ہمارے یہ سمان بیچ لو مگر یہ بھی ہم کو promise کرو کہ 100 billion dollar کی investment بھی کرو گے ہمارے دیش میں اس سے زیادہ آپ کیا چاہوگے example کے لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں چائنہ پاکستان نے CPAC agreement sign کیا چائنہ نے کہا کہ 15-20 سال میں کتنی investment کریں گے 60 billion dollar کی ٹھیک ہے اور اس میں بھی آپ سب کو بتا کہ کتنے ادھار ہیں کس طریقے سے چائنہ دھیرے دھیرے separate colonies بنا رہا ہے within پاکستان terrorism کی کتنی problem سامنے آئی ہے آپ imagine کر کے دیکھو ایک طرف وہ deal اور ایک طرف یہ deal clean investment 100 billion dollars کی وکسد دیش بھارت پہ نیویش کریں گے this is very good for India اور اس سے دیکھو ایک template بن جاتی ہے کہ جب European Union سے ہم بات کریں گے جب Europe کے اور بڑے دیشوں سے ہم بات کریں گے جب بات چل رہی ہوگی فرانس کے ساتھ جرمنی کے ساتھ پولنڈ کے ساتھ انڈیا یہاں پہ open لی کا سکتا ہے یہ deal clean investment 100 billion dollars کی وکسد دیش بھارت پہ نیویش کریں گے this is very good for India اور اس سے دیکھو ایک template بن جاتی ہے کہ جب European Union سے ہم بات کریں گے جب Europe کے اور بڑے دیشوں سے ہم بات کریں گے جب بات چل رہی ہوگی فرانس کے ساتھ جرمنی کے ساتھ پولنڈ کے ساتھ انڈیا یہاں پہ open لی کا سکتا ہے کہ ہم کو دیجئے 200-300 billion dollars کی investment آپ اگر ہمارے یہاں اپنا سمان بیشنا چاہتے ہیں تو اتنے کی investment promise کرو اس سے ہوگا کیا ہمارے دیش میں بھی روزگار آئے گا لاکھوں لوگوں کو روزگار ملے گا اور اس لیے ہمارے دیش کے commerce minister capital letter میں bold میں یہ لکھتے ہیں this is a watershed moment watershed moment ایسا ایک پل ہوتا ہے جو اتحاس کو بدل کے لگ دیتا ہے تو future میں USA European Union even میں کہوں گا ایشیا کے جو باقی countries ہے even Russia why not Russia Russia کے ساتھ بھی ابھی تک FTA finalize ہوا نہیں ہے ان کے ساتھ بھی جب ہم FTA کریں گے شرط ایسی ہی ہم رکھ سکتے ہیں invest in India اور آپ بلکل ہمارے market میں سمان بیش سکتے ہیں you are welcome great deal بہت اچھا example set کیا گیا ہے اور finally یہاں بھی ویسے میں آپ سے question ہی پوچھوں گا جن countries کا یہاں بھی میں نے mention کیا ہے Iceland Lichtenstein Norway اور Switzerland ان countries کے جو capital ہیں وہ کیا ہے یہ لکھئے comment section میں جو لوگ صحیح answer دیں گے ان کی comment کو میں ہاتھ دے دوں گا تاکہ باقی لوگ سمجھ پائے کہ صحیح اتر کیا ہے میں چاہوں گا آپ سب لوگ answer کریں comment section میں اس question کا اور اسی نوٹ کے ساتھ یہ ہے ویڈیو کانت thank you for listening and as I always say may the gods watch over you بلکل یار ایک دیکھا جائے نا تو ایک بہت بڑی یار ایک historic ڈیل ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے ایک کیونکہ اب اس وقت جو انڈیا چیزیں کر رہے نا کہ وہ unexpected ہیں یار کہ یہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ایک اتنی بڑی ڈیل ہوگی ایک ایسے چار دیش کے ساتھ کے جو سو بلین جو ڈالر ہے نا ایک اس کی investment کرے گا ایک انڈیا میں سو بلین یار ایک بہت زیادہ ایک پیسے ہیں بہت زیادہ اور اس میں پوری ہر طرح ایک اور change ہو جائے گی پہلے جیسے ایک چیزیں چار رہی ہیں یا بہت زیادہ ایک economy کو اتنا زیادہ فیدہ ہو رہا ہے وہاں پر یہ والا step ایک اور آگے جائے گا لے کر کیوں کہ اسی وجہ سے ایک ایسی ایک agreement ہو رہے ہیں یا ایسی ایسی deals ہو رہی ہیں جس کی وجہ سے جو economy ہی ہے اب جلدی سے جلدی ایک جیسے ایک ان کا ایک پی ایم ہو دی بولتے ہیں نا کہ جلدی سے جلدی تیسرے نمبر پر لے کر آئیں گے وہ اسی طرح آئے گی جیسے یہ ایک اتنی بڑی ایک deal ہو رہی ہے اور ایک آنے والے دنوں میں اس چیز کا بہت زیادہ فیدہ بھی ہوگا ساتھ بھی ایک جوب بھی دی جائیں کیونکہ انہوں اگر ادھر ایک انویسمنٹ کرنی ہے تو زیاری سی بات ہے ان کو ایک اپنے بندے بھی ہائر کرنے پڑے گے اور سو بلین کیا تو بہت سارے ایک بندوں کی جوب بھی لگے گی جو ایک اپنا کام کر سکیں گے یہ بیسٹ ڈیل ہے باقی بہت ایک ہے اچھی بھئی ایک نیوز اور ڈیل بھی کافی اچھی آپ دیکھو نا پہلے بھی ایک انڈیا ان کنٹریوں کو مطلب کہ ایک چیزیں ایک بیچتا بھی ہے ایک آپ آئس لینڈ پر آ جائیں نوروی پہ نوروی اور مطلب کہ سویزر لینڈ کو آر ایک انڈیا کے بہت ایک برینڈ جاتے ہیں جو مطلب کے ادھر بکھتے ہیں لیکن یہ بہت ایک اچھی بات ہوئی مجھے بھی لگتا ہے کہ انہوں نے ایک بہت بڑا ایک سٹیپ لیا ایک آئس لینڈ کو لے کر اور ایک نوروی کو لے کر کہ وہ چیزیں ادھر بیچیں گے اور اپنا ایک انویسمنٹ بھی کریں گے اب دیکھو نا ایک بہت ہماری انویسمنٹ ڈوب جائے گی یا ہمیں اس سے فیدہ نہیں نکلے گا تو بھئی انہوں نے ایک بہت بڑی ایک اس لیے انویسمنٹ کیا کیونکہ ان کو ادھر سے چیزیں ملے گی فیدہ بھی ملے گا پرافٹ بھی ملے گا نہیں بلکل ایسی ہے لیکن آپ دیکھو نا جس طرح ساجد طرر صاحب کہتے ہیں کہ میں آنے والے وقت میں یہاں سے سورج نکلتا دیکھ رہا ہوں تو ایک بہت بڑی ایگزیمپل آپ کے سامنے یہ ہے کیونکہ ابھی آگلہ ایک پانچ سات سال ہیں یا ایک ہو سکتا دو تین سالوں میں ایک ایسی ایسی نیوز ان کنٹریز کے حوالے سے آپ کو ملے گی جس میں ایک ریشیہ بھی شامل ہوگا کہ وہ بہت بڑی ڈیل یورپ کے ساتھ بھی ایک فری ٹریڈ ایگرمیٹ کے اوپر چیزیں چال رہی ہیں لیکن یہ ایک بہت نیا جو سٹیپ ہوا ہے یہ ایک اگر دیکھے تو اس کے اوپر کال جو ادھر سے ایک جو وہ کہہ رہے کہ ہمیں جو انا وہ ہماری پروڈکٹ یہاں پہ سیل کرنے کی اجازت دی جائے لیکن ساتھ ہی انڈیا نے شرط رکھی ہے بھی اس کے ساتھ آپ کو ایک اتنی انویسٹمنٹ کرنی پڑے گی دیکھو وہ جو جس طرح ان کی ایک سیمی کنیکٹر کی بات کریں یا اور بہت ساری ایسی ڈیلے ہوئی ہے جو کہ ایک جو آپ کو یاد ہوگا جو ادھر چینائی میں وہ ایک ائر پلین جو بنے گے ان کو لے کے مطلب یہ کہ وہ سارے سیٹ اپ آپ جو اینڈیا یہ ایک ٹیم تھا جو چینہ میں یہ چیز سٹار ہوئی تھی اور ایک دم انہوں نے بوسٹ پکڑا تھا لیکن یہی چیز آپ سیم تو سیم آپ انڈیا میں نظر آئے کی کیونکہ سب سے جو بڑا فیدہ وہاں پہ ہے کہ ہر طرح چیز وہاں پہ چال جاتی ہیں جس طرح ایک لینگویج کی کوئی پرابلم نہیں ایک ہر طرح کا انوائرمنٹ وہاں پہ لوگوں کو مل جاتا کیونکہ چینہ میں تھوڑا سا ایک ڈیفرنٹ تھا وہاں پہ بہت سارے ان کو مسلم سیل تھے لینگویج کے والے سے تو یہ کسی بھی انویسٹر کو فیس نہیں کرنی پڑے گی لیکن بہت بڑی انویسٹ ہے اور دیکھو نا ہم تو سی پیک ہمیں یاد جب یہ ڈیل سائن ہوئی تھی پاکستان کے اندر تو ادھر دس سال کم انہوں نے لوڑیاں ڈالی تھی پاکستان کے لوگوں نے یہاں تک شاید سمیٹھی وہ پاڑوں سے ہوچی انہوں نے ایسے ایسے لفظ اور مطلب ہنسنا محفلوں میں کہ یہ ہو جا گیا وہ ہو جائے گا لیکن آپ یہ اندازے لگا لے کہ اس کا ایک پاکستان کو تک کا فیدہ نہیں ہو بلکہ انہوں نے اپنی فیدہ مہا سے نکال ہے کیونکہ وہ ڈیل اس طرح کی تھی انہوں نے کچھ شرطیں ایسے رکھی لیکن یہ کم از کم وہ شرطیں اس میں نہیں ہو گی اس میں جو اپنا کم از کم فیدہ ہو گا لیکن یہ ایک ڈیل ہے اگر دیکھیں تو واتر مارک جس طرح سارا نے لکھا ہے شرطوں حالی اس میں بات نہیں لیکن اس سے ایک بہت بڑا فیدہ ہو جائے گا ایک ایک یورپ کو نہیں پرابلم ہوگی چیز کیونکہ آر ریڈی آپ دیکھو نا ہم یورپ کو چیزیں پاکستان کچھ بیجتے ہے کیونکہ ایک اپنی اکنومی کو سیٹ کرنے کے لیے آپ سمجھ لے ایک ہیلپ کرنے کے لیے سپی جی وہ ہے اس میں کافی رولز آ جاتے ہیں ادھر کوئی دنگا ہو جائے تو یہ بچارے ایک گھبرائے رہتے ہیں کہ ہم کیا کریں کہ ہم سے وہ چھینی نہ جائے تو وہ ایک بہت بڑی متاجی والی بات ہے لیکن بہت سن کر اچھا لگا اور ایسے ایک امید تو ہے کہ پاکستان میں بھی چیزیں چینج ہو لیکن دور دور تک نظر نہیں آتا کیوں کہ لوگ جب بھی دیکھتے ہیں ان کو کوئی نظر نہیں آتی چیز ہے پتہ نہیں کچھ چیز ہے ایسی جو پردے کے پیچھے پہلے چال رہی تھی لیکن آپ جب سے سامنے آئی ہیں تو ایک اعتماد نظر نہیں آتا لیکن دیکھو اندر کھاتے کوئی چیز سامنے کیونکہ آپ ہاتھ پاؤں تو مار رہے ہیں کہ ہم اپنی امام کو دکھائیں کہ ہم ہمارے ساتھ ملک چلنے کو تیار رہے ہیں یہ ہے وہ ہے لیکن ابھی تک ہمیں نظر نہیں آتا دیکھو آپ زبردست ہی کرتے ہیں یا ایک آگے جا کے ہمیں پتہ چالی جائے گا بھی کرتے ہیں لیکن یہ ایک بہت بڑی دیل ہے جن کنٹریز کی ایک پریفرنس ہوتی ہے وہ سامنے آ بھی جاتی ہے اور یہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا بلکل تو امید کہتے ہیں آپ کو ویڈیو پسند آئے گی اگر پسند آئے ویڈیو کو لائک چینل